ملک میں مہنگائی کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں اسی طرح اگر پاکستان تحریکی انصاف کی بات کی جائے تو وہاں پر آج کر کیا چل رہے ہیں چونکہ جو قیادت کے بڑے لوگوں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے اس پر ہم بات کریں گے ناظرین میں بتاتا چلوں کہ پہلے بھی ہم نے اپنے پرورام میں جو کارکون ہیں جو حقیقی نمائندے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کو ان کو مدعو کیا تھا اور آج بھی میں نے کوئی اسی طرح کا پرورام ترتیب دیا چونکہ جو اصل طاقت ہیں سیاسی جماعتوں کے جو اصل چیرے ہیں جو عوام میں رہتے ہیں عوام کی بات جانتے ہیں اور قیادت کو بھی سمجھتے ہیں ہم نے اپنے پرورام کو جو ہے کارکونوں تک ہم لے کے گئے ہیں تاکہ ہم ایک ماہ میں کم از کم ایک ایسا پرورام کریں جس میں کارکون اپنے دل کی بات کر سکیں اور اپنی قیادت تک بھی پہنچا سکیں اسی طرح آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے مہترمہ سمیرہ رضا جن کا تعلق پاکستان تحریکی انصاف سے ہے میں ان سے آپ کا طرف کروں گا اور دوسری میری جو مہزز مہمان ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے مہترمہ تحسین فواد صحبہ آپ ایم پی اے بھی رہی ہیں مسلم لیگ نون کی بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں وقت دی ہے مہترمہ آپ کا بھی اور مہترمہ تحسین فواد صحبہ آپ سے ہی شروع کریں گے یہ بتائی گا کہ کیسی یہ سفر آپ کو لگا آپ نے سیاست کا سفر کہاں سے کیا میں نے دیکھا بہت عرصہ آپ بڑھ چڑھ کے ایک کارکون تھی نارے لگاتی رہیں نواز شیف صاحب پہ اور اس خمدان پہ جب مشکل وقت تھا تو اس میں بھی آپ سرے فرست نہیں میں نے اٹک میں آپ کو دیکھا اڈیالا جیل کے بیر دیکھا اور پھر اچانک آپ ایم پی بھی بنی تو یہ سارا سفر کیسا رہا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اور چینل والوں نے صداقت نامے پہ بلایا اور آپ کا ہم بہت شکر گزار ہے میرا سفر جو ہے شروع ہوا میرے والد کی طرف سے میں لاہور سے بلانگ کرتی تھی اور میرے والد جو ہے ماشاءاللہ وہ یعنی فرس ڈیل سے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے اور وہ ان کو بلا کے مشورے بھی لیتے تھے اور پیار بھی کرتے تھے عشباز شریف صاحب ہمارے گھر آتے تھے تو میرے والد کا نام ادھر میں بتانا بہت ضروری سمجھوں گی کہ محمد ابتخار اللی المعروف داتا کا دیوانہ ان کا نام تھا تو وہ لاہور سے ذرہ میں ان کو دیکھتی تھی اور لیڈیز آتی تھی ان کے پاس تو کچھ جھجکتی تھی مسائل کو بتانے میں تو میں نے تب ہی فیصلہ کیا کہ میں بھی سیاست میں آؤں اور میں بھی عورتوں کے مسائل جو ہے وہ سنوں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرو اور الحمدللہ بہت سا کام کیا اور شادی جب ہوئی تو میری ساس میسیس بدر رشید جو تھی وہ بھی سیاست میں نجمہ حمیز صاحبہ کے ساتھ شانہ بشانہ انہوں نے کام کیا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ تھی راولپنڈی سٹی کی تو مجھے تقریباً پینتیس چھتیس سال ہو گئے راولپنڈی میں سیاست کرتے ہوئے شادی کے بعد بھی آپ کو کوئی دکت نہیں ہے آپ کے خانوند یا آپ اس سالوں نے آپ کے ساتھ تاون کیا بلکل بلکل میرے ہزبینڈ کا دیکھیں کسی بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ایک مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے نا تو عورت کے پیچھے بھی اس کے خانوند کا مرد کا ہاتھ ہے تو اگر میرے ہزبینڈ نہ چاہتے تو میں سیاست میں نہیں ہی آ سکتی تھی تو وہ ابھی تک مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ اور میری شانہ بشانہ کھڑے ہیں مرد اب جب آپ ایم پی اے بنی تو آپ کو کیسے محسوس ہوگا جب ایم پی اے بنی تو مجھے میں آپ کو چھوٹا سائی بات بتانا بہت ہوئی سمجھوں گی کہ میں انٹرویو دینے گئی تو مریم بی بی آگے تھی انہوں نے مجھے کہا اسلام علیکم تحسین آپ کو ہم نے ویسے ہی بلائے کیونکہ آپ کا کام بہت زیادہ ہے تو آپ کو ہم رکھ رہے ہیں صرف اس لئے بلائے کہ جو باہر لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ابھی آپ کو ایم پی اے کیوں رکھ لیا تو آپ جائیں میں نے صرف ان کو ایک پکچر دکھائی جو بیگم کلسوم نواز صاحبہ کے ساتھ میرے تین اور تین بیٹے بیٹھے ہوئے تھے ان ایک بیٹے کے تین بچے ہیں ایک بیٹے کے چار بچے ہیں تو وہ چھوٹے تھے تب تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے وہ تصویر بھی کام آگے بسی کے لئے آپ کی قسمت کام آئی ویسے مسلم مگنون والے اتنا جلدی نوازتیں نہیں ہیں لیکن چلیں اب یہ بتائیں کہ بحیثیت ایم پی اے کوئی ایسا کام جو آپ نے کیا اور آج بھی آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہوں جی یہ ہے کہ ایک تو میں پہلے آپ کا کہوں گی کہ نون لیگ والے بالکل اپنے ورکرز کو نوازتے ہیں اور نوازتے رہیں گے ہمارا تو نعرہ ہی یہ ہے کہ ووڈ کو عزت دو اور آگے ووڈ کو عزت دو کر کونوں کو نہیں ورکر کو بھی عزت ورکر کا بھی ویسے میں نے نعرہ سنا نہیں اللہ کر یہ نعرہ آپ کی زبان سے سن رہا ہوں یہ مریم نواز صاحبہ کی یا کسی بڑے لیڈر کی بھی زبان سے آئے نعرہ تو بہت بڑا نعرہ ہے کہ ورکر کو دے تو ویسے آپ کا نعرہ جو وہ ووڈ کو عزت دینے والا جی اور انشاءاللہ ورکر کو بھی عزت ملتی ہے اور ملتی رہے گی اور دینی چاہیے اگر نہیں مل رہی تو ان کو دینی چاہیے ورکر کے ساتھ ہی سارا کچھ ہے ورکر نہیں ہے تو پارٹی کا لیڈر کچھ بھی نہیں ہے یہ تو آپ جانتے ہیں سب جانتے ہیں اور دوسرا سوال سوری آپ نے کیا کیا تھا آہ اگر اگر چلے میں سوال کو اور دھورا دیتا ہوں ورکر کو عزت نہیں دیں گے تو جو پندرہ سیٹوں پہ آپ کا حال ہوا نا پنجاب میں پھر جنرل الیکشن بھی آنے والے تو وہی حال ہوگا جی اپنی قیادت کو سمجھائیں کہ ورکر کو عزت دیں اچھا ایک پندرہ سیٹوں کی بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ وہ پی ٹی آئی کی تھی وہ سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی اور اس میں سے ہم پانچ سیٹیں نکال کے لے آئے حکومت آپ کی تھی اوپر نیچے اب پی ٹی کی بات تو نہیں ہے آپ کی حکومت تھی میڈا نہیں ایسا نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن اس میں دیکھا ہے کہ نہ کوئی جگڑا ہوا نہ کوئی بیلٹ بکس اٹھایا گیا نہ کوئی کچھ میں نہیں ہو تو پھر حکومت بھی اسی طرح چلی گئے آرام سے نہیں اسی طرح نہیں چلی گئی آپ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں آپ بھی ماشاء اللہ اس کا حصہ تھے اور آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے ہیں تو میڈم میں آپ کے ساتھ جب چلتا رہا ہوں میں میں بینگ جنرلس چلتا رہا ہوں میں آج بھی آپ کے ساتھ ہوں دیکھیں نا میں وہ جنرلس ہوں جنہیں جس نے آپ کو بلوایا میڈم کو بلوایا میں تو میری جو سیاسی جماعتوں کے جو کارکون ہے وہ تو میرے لئے قبل اطرام ہے میں آج بھی وہاں کھڑا ہوں سیاست اور صحافت دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ایسے یہ باقی ہم لوگ بیگم کلسوم نواز صحبہ کی وجہ سے جو ہیں وہ بہت ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام دے اور بہت اچھی خاتون تھی اور وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلتی تھی یہ بتائیں کہ بیگم کلسوم نواز صحبہ کی کوئی ایسی بات جو آج بھی آپ کو یاد ہو اور آپ کے دل کو لگے ہماری میں وہی بتائیں بچوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے پکچر بنائی جو کہ میرے لئے ایک یادگار تھی اور ویسے بھی ہم ملتے تھے نجمہ پا کے پاس آتی تھی جب تو نجمہ پا میں بلاتے تھے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ان سے گپ شپ لگاتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا تو ایزا رول موڈل تھی وہ اور ان کے ساتھ مارا بڑا اچھا ٹائم گزرا میری ساس کا مطلب میسیس بدر رشید کا بہت اچھا ٹائم تھا کیونکہ ہم تو ایک ذرا ان کی بیگ بون تھے تو ان کے ساتھ جا کے تو ملتے تھے اس پر تو فرنٹ پر نہیں تھی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بیگم کلسوم نواز سہبہ مرحومہ جو ہوں وہ بہت اچھا کردار تھی مصطلب نے ایک نون میں اور یقینہ میاں نواز شریف کو جو ہے اٹھانے میں میں ان کا بڑا کردار تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد جو ہے ہم مطلبہ سمیرہ رضا کی طرف بھی آئیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خوش حمدید مطلبہ سمیرہ رضا صاحبہ پرگرام میں آنے کا شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ بتائی گا کہ آپ آپ نے سیاست کا آغاز کیسے کی اور پھر پی ٹی آئی میں کیوں شروع سے ہی پی ٹی آئی میں تھیں یا پہلے کسی اور جماعت میں تھی جب پی ٹی آئی بنی تو پی ٹی آئی میں آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو صداقہ صاحب شکریہ آپ کے پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا میں سیاست کا آغاز میری کا دو ہزار پانچ سے ہوا بقاعدہ طور پر دو ہزار پانچ میں میں نے انڈپیننٹلی سٹی نازم کا الیکشن کانٹس کیا اٹک سے اور ایک بڑے مارجن سے وہ میں نے جیتا الحمدللہ اور چار سال میں ہاؤس میں رہی ڈسٹک جو ہے نازم کے ساتھ تو وہاں سے جب وہ میں نے کام کو شروع کیا تو مجھے یہ لگا کہ شاید میں یہ کام کر سکتی ہوں this is suitable for me so وہ میری سیاست کا سفر شروع ہوا اور اگر پیچھے دیکھنا چاہوں تو سٹوڈنٹ جب میں تھی اور نائن ٹین کی میں سٹوڈنٹ تھی مجھے اپنے سکول میں ہٹ گل بنایا گیا تو یہ میں کہوں گی کہ سفر basically وہاں سے شروع ہوا اور پھر اس کا سنگے میل جو ہے وہ دوہزار پانچ میں ثابت ہوا ہے جب میں نے الیکشن کانٹس کیا اور ایک بڑے مارجن سے اس کو جیتا تو آہستہ آہستہ بس پھر میں نے چلتے چلتے دوہزار تیرہ میں میں نے پی ٹی آئی کو بقاعدہ طور پر جوائن کیا اس سے پہلے میں انڈیپنڈنٹلی کام کر رہی تھی اور پی ٹی آئی کے لیے کام تو میں نے دوہزار دس کیارہ سے سٹارٹ کر دیا تھا لیکن میری جوائننگ ایز ای بورکر پی ٹی آئی میں دوہزار تیرہ سے ہے تو پی ٹی آئی میں جوائن کرنے کے بعد اس وقت آپ کے باس عوضہ کیا ہے اور آپ کو کیسے لگی جماعت اندر سے کیسی جماعت ہیں بہت اچھی جماعت بہترین جماعت ہے جس جماعت کا قائد عمران خان ہے وہ جماعت بہت بہترین اور مصبت جماعت ہے اور پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کی وجہ بھی عمران خان صاحب عمران خان صاحب کی پرسنیلٹی ان کا ویجن اور ان کا اپنے لوگوں کے لیے محبت پاکستان کے لیے آپ کی پارٹی میں کارکنوں کو ورکروں کو عزت دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے میں ایک ورکر ہوں میں کوئی ایم پی ایم اینے نہیں ہوں میں ایک ورکر ہوں اور الحمدللہ میں اس وقت سینٹرل ڈپٹی جنرل سیکرٹری ومن ونگ پاکستان ہوں پی ٹی آئی کی میرم لیکن ہم نے دیکھے دیکھیں آپ کو جتنی عزت پنجاب نے دی ہے اگر ابھی آپ یہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عزت جتنی پر زیرائی آپ کو پنجاب میں ملی اتنی کے پی میں نہیں ملی پنجاب تو ایک بڑا صوبہ ہے اور یہاں آپ کی حکومت ہے اس پر کیا کہنا ہے آپ کو میں تو اس پر یہ کہوں گے کہ بلکہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہماری گورنمنٹ کو ہمارے خان صاحب کو ہماری پارٹی کو عزت ملی ہے کہ یہ بہت بڑی انٹرنیشنل جماعت بن چکی ہے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے لیوہ پنجاب کے اندر بھی ہماری گورنمنٹ الحمدللہ آ گئی ہے سترہ جولائی کے بعد اور آپ نے دیکھ لیا ہے جیسے بائی الیکشنز میں مکمل طور پر لوگوں نے بائیکوٹ کر دیا باقی جماعتوں کا لوگوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا کیونکہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور عوام نے یہ چیز ثابت کر دی سٹیمپ کر دی کہ ایک ہی جماعت ہے ملک میں اور ایک ہی لیڈر ہے وہ عمران اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے میڈم یہ تو کہہ رہی ہیں کہ عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو اس صورتحال میں پھر آپ کیسے جائیں گے جنرل ایکشن میں کیا تحریک ہے آپ کی ہے سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ معذرت کے ساتھ خان صاحب نے کارکنوں کو نہ بتمیزی سکھائیا اور کچھ بھی نہیں کیونکہ آپ آپ دیکھیں میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتی ہوں کہ میرے گھر کے باہر شیر کے نشان لگے ہیں بڑے بڑے پیتل کے دو دونوں گھروں پہ ہمارے دروازوں پہ اور یہ ابھی کوئی افتہ دس دن پہلے کی بات ہے دو آئے ہیں لڑکے جو کہ بائیس اکیس سال کے تھے اور انہوں نے مول پیٹے ہوئے تھے اور شیر دروازوں سے اتار لیں جدہ سے مرضی اتار لیں دلوں سے نہیں اتار سکتے شیر کو تو انہوں نے صرف آپ کہہ دیا کہ آپ پڑ جائیں یہ یہ کتنی غلط بات ہے ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں ایک دوسرے کے بہن بائی ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خانہ جنگی پہ اتر آئے ہیں مطلب آپ برکڑوں کو کیا سکھا رہے ہیں یہ چیزیں بہت غلط ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے میڈم آپ جب حکومت میں تھے اس وقت آپ سوری جب آپ حکومت میں نہیں تھے تو آپ گلے شکر پہ کرتے تھے کہ حکومت انتقام لے رہی ہے حکومت نے انتقام کے ایک آگ بڑک رہی ہے اس ملک میں لیکن جب آپ حکومت میں آئے تو آپ ہی تو وہی کام کر رہے ہیں آپ کی پارٹی وہی کام کر رہی ہے ہماری پارٹی دیکھیں آپ نے جو پہلے وزیر آزم تھے انہوں نے سیگنیچر سارے جگہ جو ان کے سائن ہوئے تھے وہی چیزیں چلنی تھی آگے وہ نہیں آنا تھا کہ کوئی نیا آگیا چاند دن کے لیے تو وہ کرے گا لیکن میں کہتی ہوں جو شباز شریف صاحب ہے میاں محمد شباز شریف وہ شخص ہے جو کہ پوری پورے پاکستان کو ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ان کو پورا پاکستان ملتا ہے نا تو ان کو پورا پانچ سال ملیں گے انشاءاللہ اگلے سال اگلے جو بھی لیکشن آئیں گے اور آپ دیکھیں گے میڈم میڈم معذرت کے ساتھ ان کے پاس اب بھی وقت ہے لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے کیوں نہیں کیوں نہیں کیا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چند دنوں میں تقریباً پندرہ بیس دنوں میں دیکھئے گا کہ انشاءاللہ بہت اچھی خوش خبری آنے والی ہے عوام کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی اور سب کے لیے آئی ایم ایف کی کس مل جائے گی کوئی چیزیں سستیوں نہیں نہیں دیکھیں وہ تو وہی بات ہے نا کہ وہ تو پہلے چڑے میں سارا کچھ آ رہا ہے وہ ایسی بات نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اللہ ہمیں پورا اللہ کے بات اللہ کے باش باشی پر آپ کو سن رہی ہے آپ دیکھ رہی ہیں اب میٹرو بس کیا تھا کہ انہوں نے وزیراعظم نے جو وزیراعظم تھا خان عمران خان صاحب تھے انہوں نے روکی وی تو تین دن میں آگے انہوں نے چلا دی تو یہ عوام کی سہولت مجھے کوئی بھی ان چار سالوں میں ایک کام بتا دے جو عمران خان صاحب نے کیا ہو میڈم سن لے نا اب عوام کا مسئلہ سستی بسینی عوام پیدل چلے گی عوام کا مسئلہ سستی خرد و نوش ہے اشیاء خرد و نوش ہیں عوام کا مسئلہ سستی عدویات ہیں عوام کی وہ چیز اب تو ہر آپ اور میں بھی ہاں مانتے ہیں بلکل وہ ہو چکی نا آپ دیکھیں ڈالر ڈالر کدھر تھا اور آستہ آستہ نیچے آ رہا ہے ایسی بات نہیں آپ دیکھیں نہیں آپ بلکل یہ ڈالر تو شہباز شریف کی حکومت آنے کے بہت اوچھا جا رہا تھا نہیں نہیں ابھی رکھا ہے نیچے بھی گیا رکھا ہے نا نیچے آیا ہے انہیں کہاں بھی ہماری حکومت نے ڈالر چھوڑا تھا اور کہاں پر ڈالر پہنچ گیا تو جو ہماری تین کی پرائیسز دیکھیں اور بڑا غر کر دیا یہ خوشخبری چند دنوں میں آپ کو سنائیں گے کہ پیٹرول انہوں نے تین سو پہ کر دیا ہے یہ خوشخبری انہوں نے جو اگلے چند ہفتوں میں سنانی ہے ڈالر تین سو پہ پلس پہ چلا جائے گا اور عام کھانے کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی یہ جو دو وقت کی روٹی کھا رہے ہیں ان کے اپنے حسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی آدھی آدھی روٹی کھا لو آدھی آدھی روٹی کھا لو ٹھیک ہے نا تو مطلب ہے وہ عوام کو آدھی روٹی پہ لگانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں چکن کھاؤ ٹھیک ہے تم لوگ کچھ بھی کھا لو تو خود تو بیٹھ کے وہ چرغے کھائیں خود تو بیٹھ کے وہ آیاشیاں کریں خود تو وہ بیٹھ کے سو سو ڈشنز بنوائیں یہ تو آپ کے بزراء بھی کہتے ہیں نہیں ایسا ہمارے وزراء نے کچھ بھی نہیں کیا ہماری تو بڑی جی سمپل سی سٹیٹیجی ہمارے خان صاحب کی پانی اور سادی چاہ نہیں خان صاحب نے کسو رکھا نہیں خان صاحب بہت آنسٹ آدمی ہے بہت زیادہ آنسٹ آدمی ہے آپ مجھے کوئی ان پر ایک ڈس آنسٹی کا چارج بتا دیں بتا دیں وہ کہتے ہیں نا ہم نے بڑے کام کی ہیں ان سے پوچھے پینتیس سال حکومت میں انہوں نے وہ اسپطال تو بنا نہیں سکے جس میں مریم فطنی آ کے اپنا علاج کرواتی وہ کہتے ہیں میری چھوٹی سی سرجری ہوں نہیں ہے مجھے باہر جانے کی اجازت چاہیے آپ کے کے پی کے ایک وزید نے کہا کہ اگر ٹوماتر مہنگ ہیں تو دیں استعمال کر لیں انہوں نے تو آپ کو ایک ہوم ریمیڈی بتایا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹوماتر کھانے بند کر دیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آدھی آدھی روٹی پہ گزارہ کر لیں آپ کے پس حل ہونا چاہیے آپ اپنے سلوشنز دیں عوام کے لیے آپ عوام دوست حکومت بنانے کے لیے آیا آپ کہتے ہیں ہم جمہوری حکومت ہیں عوام دوست حکومت ہے ایک سو پچاس سے ڈائیسو پہ چلا گیا یہ آپ کی عوام دوستی ہے کہ آپ نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیئے جو ہماری گمڑنے سے پر کیے تھے دس لاکھ روپے تک ہیلتھ کارڈ آپ کے ہاتھ میں تھا عام آدمی بہترین سے بہترین علاج کروا سکتا ہے میں خود اینی شاہد ہوں لنگر خانے بھی مان گا لنگر خانے انہوں نے بند کیا انہوں نے پناہ گائیں بند کی احساس پروگرام بند کیا لیکن انہوں نے کیا کھلا چھوڑ دیا ڈالر کو اڑنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا پیٹرول کی پرائیسز بڑھا دیتا کہ عام آدمی جو دوبہ کی عزت کی روٹی کھا رہا اس نہ کھا سکے لوگوں نے جو ٹیکسی ڈرائیور سے انہوں نے اپنی ٹیکسیاں کھڑی کر دی کھڑی کر دیا وہ کہتے ہیں جی ہم کو دال مار لیں گے ٹیکسی نہیں چلا سکتے پیٹرول نہیں پورا ہوتا تو یہ بتائیں یہ وہ عوام کو بیڑا غرق کرنے کے لیے آئے ہیں دوبارہ نرو ٹو لینے کے لیے آئے صرف اپنے ڈیش ڈراموں کے لیے آئے انہوں نے نہ پہلے کچھ کیا تھا وہاں کے لیے نہ کچھ آبی کریں گے اگر انہوں نے کرنا ہوں ہماری اکومہ ساڑھے تین سال رہی ہے ساڑھے تین سال ہماری گورنمنٹ رہی ہے پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ آئی ساڑھے تین سال رہی بار بار حکومت میں آئے بار بار میاں صاحب شیر 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 صاحب دم دبا کے لندن بھاگے اور وہیں چاہ کے چھپ کے بیٹھ گئے وہی دم دبا کے انگی بھاگے ہیں بچہ پیدا ہوکے پینتیس برس کا ہو جاتا ہے بچہ دار ہو جاتا ہے آپ مجھے بتائیں پینتیس سالوں میں یہ کوئی ایک دارہ بھی صحیح چلا سکے کوئی ایک کام بھی صحیح کر سکے ملکہ کہنا تو ٹھیک ہے تیرہ جماعتیں انہیں ملکی حکومت بنائی ہے اور سارے جو کہتے ہیں کہ ماسٹر مینڈ لوگ ہیں سارے اتنے لائق فائق لوگ اس میں ہیں تو کیوں نہیں مہنگائی کو کنٹرول کر سکے دیکھیں جی آپ مہنگائی کو کہاں پہ آسمان پہ کون لے کے گئے کون لے کے گئے آسمان پہ مجھے یہ بتائیں پیٹرول ہم نے بڑھایا تھا خالی خزانہ ہمیں ملا تھا خالی خزانہ ہمیں ملا تھا بالکل خالی ایمپٹی خزانہ ملا تھا وہ تو خان صاحب کا ویجن ان کا تدبر ان کا ویزٹم کہ وہ ساڑھے تین سال کھیس کے لے کے چلے گیا اور ادھر ادھر بڑے پروجیکس چلا کے چلے گیا ان کا ویجن کیا تھا کہ لوٹوں کو بھرا انہوں نے ساتھ یہ بات سنے نہیں چودری فباد کتنی پارٹیاں وہ کر کے آیا یوز کر کے آیا جتنے انہوں نے منسٹر رکھے ان کے اپنے پی ٹی آئی کے خالص ہماری بھی رہے ہیں ابھی بھی ہیں جو ان کے پی ٹی آئی کے خالص لوگ تھے جو کہ پیدائشی تھے تو وہ کہاں ہیں وہ نظر آئے کسی جگہ کسی کو ان کو ملا مسئلہ ہے آپس میں راضی نہیں ہیں آپس میں راضی نہیں ہیں تو کسی اور کو کیا راضی کریں گے ان کا گھر خود ٹھیک نہیں ہے ان کا گھر خود نہیں بلکل آپ دیکھ لیں سارے فیکشن فگرز اٹھا لیں آپ دیکھ لیں کہ وہ دونوں بہن بھئی آپس میں راضی نہیں ہیں چار بندے دیکھ کے گلے لگنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے اندر سے وہ ایک دوسرے کے پوری پوری جڑے کارتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہیں ہماری موروسی سیاست نہیں ہے خان صاحب کی اولاد نے سیاست نہیں کرنی خان صاحب کے بہن بھائیوں نے سیاست نہیں کرنی ہمیں خان کے ضرورت ہے ہمیں خان کے ضرورت ہے خان کو ہماری ضرورت نہیں آپ ایسا کہیں چھے پی لیں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں وقفہ بات دوبارہ رہا تھا جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خوش حمدید محترمہ سمیرہ رضی صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ شباز گل صاحب جو اداروں کے خلاف بات کرتے رہے اس کی آپ مضامت کریں گی دیکھیں چی شباز گل نے اداروں کے خلاف کیا بات کی ہے کہ بات ایسے ہے کہ وہ تو خود ابھی انہوں نے کل بھی بیان دیا ہے کہ اداریں ہماری جان ہیں اور ہم اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے اور باتوں سے باتیں نکلتی چلی جاتے ہیں باتوں کو جس طرح سے مرضی آپ مولڈ کر لیں وہ تو سننے والے پہ اور سمجھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کہانی بنائی جاتی ہے کسی طریقے سے بھی کہ ہمیں پی ٹی آئی کو نیچہ دکھانے کے لیے یا پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو ہے نا وہ ارسٹ کرنے کے لیے ان کی گرفتاریاں ڈالنے کے لیے تو وہ تو کوئی بھی شوشہ چھوڑا جا سکتا کوئی بات بھی کی جا سکتی اور میں کنڈم کرتی ہوں اس بات کو کہ شباز گل صاحب کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا اور جو کچھ ہو رہا ہے شباز گل کو گرفتار کیا آج ان کے ڈرائیور کی میسز کو بھی گرفتار کیا ان کو بھی لے کے وہ ایفیٹ کچہری چلے گئے تو یہ ساری چیزیں غلط ہے لیکن ان کو اداروں کے خلاف بیان نہیں دینے چاہیے تھے اس کی بھی تو آپ کو مضمت کرنی چاہیے دیکھیں ادارے ہماری جان ہیں دیکھیں ہم یہ کیا رہے ہیں مضمت کریں ہم ادارے ہماری جان ہیں ہم اداروں کے ساتھ چلتے ہیں ہم اداروں کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں اور یہ جو مریم فتنی کا جو ایجنڈا ہے جو انہوں نے اپنا اپنے جو سسٹم شروع کیا دیکھیں میری باس ہونے صداقت صاحب یہ تو سب کو پتا ہے کہ ان کا اپنا ایک پوری میڈیا ٹیم ہے جو پورا ایک میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے وہ تو آپ کی بھی ہے اور وہ نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں وہ نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں دیکھیں میری باس ہونے دیکھیں آج بھی سولہ لوگوں کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر جو پرپوگنڈا چلا ہے وہ انڈیا سے چلا ہے تو کیا انڈیا میں پی ٹی آئی والوں نے جا کے پرپوگنڈا کیا ہے انڈیا کا دوست کون ہے انڈیا کا یار کون ہے یہ سبت کریں دیکھیں یہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں ابھی تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں چیزیں بالکل کلیر ہو جائیں گی ہم نے کبھی بھی کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کیا دیکھیں کبھی بھی نہیں آپ کی قیادت نہیں کی اگر آپ کی قیادت آپ والے وی این پی ہوتی جیسے آپ نے کہا ادارے ہماری جان ہیں اگر اسی بھی رہتے تو آپ تو پانچ سال کیا پتہ نہیں دیکھیں ہاں اداروں کے ساتھ چلتے ہیں اور اداروں کے ساتھ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اداروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چلیں گے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے اور وہ مس انڈرسٹیننگز تو آئی جاتی ہیں میر جعفر میر صادق نیوٹرل جی کیا ہیں پھر جو لوگ موجود ہیں ان کو پتہ ہوگا میر جعفر میر صادق کون ہے نہیں الفاظ کس کی ہے میڈا الفاظ کس کی ہے الفاظ پوری قوم کے ہیں ساری قوم کے الفاظ ہیں نام لینا جس کی ہے جس کی الفاظ ہے دیکھیں جی یہ تو آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا یہ پوری قوم کے الفاظ ہیں اور پوری قوم کے دیکھیں ٹرکوں پہ بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے تو ٹرکوں پہ ہم نے لکھا ہے ٹرکوں پہ ان لوگوں نے لکھا نا جو لوگ سمجھتے ہیں قوم بیدار دیکھیں صداقہ صاحب قوم بیدار ہو چکی ہے قوم میں شعور آ گیا ان میں عقل آ گیا ہے قوم کو پتہ ہے یہ حقیقی آزادی کی جنگ انہوں نے لڑنی ہے یہ جہاد انہوں نے کرنا ہے جو ان پر مسلط کے گئے تھے دیکھیں ہم عوام ہیں عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور عوام نے سترہ جولائی کو ثابت کر دیا ہے کہ جو عمران خان کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے اور جو عمران خان کا ویجن ہے وہی اصل حقیقت ہے اور ہم اسی حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑیں گے آپ ارلی الیکشن کی بات کرتے ہیں آپ کی پارٹی کا مینیجرنہ کی الیکشن ہو جائیں کیا خیبر پختون خواہ پنجاب کے سامنی آپ توڑنے کے لیے تیار ہیں خان صاحب توڑ دیں گے خان صاحب کی مرضی ہے جب خان صاحب جو چاہے فیصلہ کرے ہم ان کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خان میں نہیں اگر تو وہ توڑتے ہیں پھر تو الیکشن متوقع ہے دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ صاف شفاف صاف شفاف الیکشنز بہت ضروری ہیں اور اس وقت کی ضرورت ہے ہونے چاہیں کمپیوٹر آپ کا وہ کیا ہے وہ صحیح دے گفت ہے کبھی بھی نہیں کبھی ہوئی نہیں دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے ہمارا بائیومیٹرک ہر چیز کے لیے ضروری ہے ہم شناختی کارڈ کے لیے بائیومیٹرک اس کے علاوہ ہمارا پاسپورٹ بنے تو بائیومیٹرک ہم نے کہیں سے پیسے نکال لیا تو بائیومیٹرک تو وائیو ٹی وی ایم کیونکہ انہی سو چالیس کے مرے وہوں کے بھی جو لوگ مرخب گئے فوت ہو گئے ان سب کے ووٹیں انہوں نے دنوانی ہے میں نے ان کی سن لیتا ہے وہ کیا کہتی ہے میں نے وہاں بتائیں گا دیکھیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس پہ بلکل نہیں جانا چاہیے کیونکہ بہت سی غلطیاں اس میں ہوگی آگے پارٹی کا فیصلہ ہے جو بھی پارٹیاں مل کے آپس میں الیکشن کمیشن کا ہے وہ لوگ اگر اس پہ راضی ہوتے ہیں تو ان پہ وہی اداروں کی امجابات کرتے ہیں جب راجے سلطان سکندر موجود ہوں گے آپ کے الیکشن کمیشن میں راجے سلطان سکندر جب انہیں راجوں مہارا جوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ صاحب شفاق الیکشن ہونے دے آپ کے پارٹی بھی ان politic اعجابات جو ہمارے حق میں فیصلہ عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ دی عوام ہمارے حق میں دی الیکشن کمیشن مرتی کیا نہ کرتی مرتی کیا نہ کرتی دیکھیں پانچ سیٹے تو پھر بھی وہ حضف کر گیا ہماری کیونکہ اس بائی الیکشن میں میں خود مونیٹرنگ کر رہی تھی پورے نورت پنجاب کی چھے ہلکوں کی مونیٹرنگ میرے پاس موجود تھی اور اس کی مونیٹرنگ میں خود کر رہی تھی ایک ایک ہلکہ میں خود دیکھ رہی تھی کہ وہاں عوام کا جو شخ روش تھا وہاں جو عوام کی موجودگی تھی جو عوام کے جذبات اور محبت تھی پاکستان تحریک انصاف کے سات اس کا کوئی نعمل بدل نہیں اور اس کا کوئی توڑ نہیں ہے کیونکہ خواتین بلکل جتھوں کے جتھیں وہاں آ رہی تھی اور جھانگ فیصلہ باد بھکر اور خوشاب جیسے ریموٹ ایریاز کے اندر آپ یقین کریں صداکت صاحب کے خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی کہ وہ کہتی ہاں ہم اپنے گھر کے سارے کام چھوڑا ہیں آج تیاسا عمران نوی ووٹ پاڑا ہے تو عمران خان نوی جتان ہے یہ محبت ہے یہ لاو ہے اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کے گراس روٹ لیول تک جو ہے نا وہ سرائیت کر گئی ہے اس کو آپ نہیں نکال سکتے لوگوں کے دلوں میں سے خان کی محبت کو نہیں ختم کر سکتے گا میں آپ کی طرح میں آوں گا تحسین فواز صاحب یہ پتہ گا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ نے ریلیاں نکالیں اتجاج کیے روڈز بند کیے جلسے جلوس کیے الیکشن کے لیے اب جب آپ کے باس موقع ہے آپ کی پارٹی برسار اقتدار ہے تیرا جو جماعتیں ہیں سیسی وہ بھی آپ کے ساتھ علاق میں تو کیوں نہیں الیکشن کے لیے جاتے آپ دیکھیں آپ کا سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کے جو انہوں نے کہا کہ بھی ہم تیار نہیں ہے ہمیں چھ مہینے لگیں گے الیکشن کو آگے مطلب چلانے کے لیے اس کے آگے شیڈول دینے کے لیے تو اس کو بھی دیکھنا ہے تو بلکل ہم تھے اس پہ کہ الیکشن کرائیں یہاں ادھا سے اٹھیں ابھی کیونکہ ہمیں شباز شیل صاحب پر پورا اعتبار ہے اور پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ پاکستان کو چیز کریں گے تو اب پھر دو مہنے رہے گے نومبر میں الیکشن ہے اس کا مطلب ہے تو بس پارٹی کا فیصلہ ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے یہ تو قیادت کیا آپ ورکر کو بلائے آپ کو ورکر تو ورکر اپنی بات کرے گا باقی قیادت کے فیصلے ہیں آپ کی جماعت میں ورکروں کی سنی کب جاتی ہے میڈم نہیں کیوں نہیں سنی جاتی کہاں سنی جاتی ہے دیکھیں آپ ابھی ہمارا جو ہے ایک سیل بن رہا ہے اور ابھی جو یوت کو وہ لے کے آرہے آگئے اور وہ ہمیشہ سے لے کے آتے ہیں یہ نہیں کہ ابھی لے کے آئے ہیں یہ تو بتمیزی سکھا رہے ہیں نا یوت کو ہم تمیز سکھا رہے ہیں کہ اس طرح تمیز کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے تمیز کے ساتھ دہشت گردی کرنی ہے تمیز کے ساتھ دہشت گردی کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اگلے پر حملہ کر دینا ہے لوگوں کے گھروں میں چھلانگیں لگا دینی ہے چادر اور چار دواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کر دینے ہیں دیکھیں آپ نے کہا ہے بتمیزی نو کوئی بتمیز کوئی خرید ہوئے ہیں نوٹ اٹھول آپ ثابت کریں آپ یہ بات کریں آپ ثابت کریں آپ اگلے پروگرام میں ثابت کریں کہ پچیس ہزار روپیا دے رہی ہماری پارٹی نہ رشوت دیتی ہے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں محبت لینا دینا دونوں جنمی ہیں یہ کہہ رہی ہیں ان کی پارٹی نہیں لیتی سب سے زیادہ پیٹی آئی کی حکومت میں انہوں نے بتایا یہ چودہ جبانتوں کی فروٹ چارٹ ہے یہ فروٹ چارٹ ہے چار کا مربع تو یہ ان کو بتایا انہوں نے کہ ہم رشوت لے رہے ہیں آپ ثابت کریں آپ ایک چیز بھی میرے قائد پر ثابت کریں آپ کے قائد کے اوپر تو سولہ سو چارجز ہیں لیکس ہی لیکس ہے فورن فرنڈنگ پر آپ کیا کہیں گے فورن فرنڈنگ پر آپ کے پاس ساری چیزیں کلیر ہیں پاکستان میں لوگ موجود ہیں اور یہ تو نہیں دیکھیں باہر سے جو بھی آپ کے فضل رحمان صاحب کو بھی تو فرنڈنگ آتی ہے اتنا بڑا لیبیا کا بورڈ لگایا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ فورن فرنڈنگ آئی ہے خان صاحب نے لی ہے دیکھیں وہ فارنڈ فرنڈنگ نہیں ہے وہ کنٹریبیشن ہے کچھ لوگوں کا جو وہاں کے لوگ ہیں باہر کے لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی اس کا نام اگر چینج کا دیا جائے تو ممنوع فرنڈنگ اسے آپ کیا سکتے ہیں نہیں کوئی ممنوع فرنڈنگ نہیں ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے بس ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا پی ڈی ایم کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے وہ کوئی نہ کوئی نہ عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں پھر پی ڈی ای کا رویہ کیا ہوگا پی ڈی ای کا رویہ نہیں پورے پاکستان کا رویہ پورے پاکستان میں سے ریاکشن آئے گا اور شدید ریاکشن آئے گا میں نے آپ کو کہا نا کہ لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور وہ ثابت ہو جائے چور ہے لوگوں کے دلوں میں عمران خان بستے ہیں ہاں سب لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں اس ریاکشن کے لیے پھر تیار ہو جائیں کیونکہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں عوام آپ کو چھوڑے گی نہیں عوام نے پہلے بھی ثابت کر دیا کہ ہاں میں کسی اور جماعت کی ضرورت نہیں ہے عوام میں بھی نہ نکلے کارکون کیا کریں گے ہم اپنے خان کے ساتھ ہیں اور ہمارے خان کا کوئی بال بپاہ کر کے تو دیکھیں ہمارا ہم اپنے خان کے آخری قطرے تک اپنے عمران خان صاحب کے ساتھ پڑے اگر گرفتاریہ دینی پڑی تو آپ کیا کریں ضرور دے دیں گے دیں گے دیں گے درتے تو ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں یہ ایک دن جائے نا تو مرم یہ بتائی گا کہ اگر خان صاحب گرفتار ہو جائے اگر فرض کریں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو ان کا پھر سیاسی جانشین کون ہوگا عوام عوام ان کے سیاسی جانشین ہیں اور خان صاحب کو اللہ میرے زندگی دے اللہ ہماری عمر بھی ہمارے کپتان کو لگا دے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور خان صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے آپ اگر آج بھی بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ دھنکلیں باہر پوچھ لیتے ہیں لوگوں سے پبلک میں چلے جاتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑیں اور حروق چارٹ کے ساتھ کتنے لوگ کھڑیں ساری چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی میڈم ان کی باتیں سننے کے بات تو لگتا ہے کہ اگر جرلل الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کی پارٹی کی کیا تیاری ہے کیا میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے مریم نواز صاحبہ کو کوئی بڑا عوضہ ملنے والا ہے مریم نواز صاحبہ کی کیا تیاریاں ہیں دیکھیں ان کی باتوں پہ آپ جائیں گے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ یہ ہماری کوئی پارٹی یہ کارکون ہے کارکون ہم بھی کارکون ہے اور کارکون رہیں گے انشاءاللہ تو کارکون نہیں رہیں گے انہیں کوئی عوضہ بھی نہیں ملنے والا کیونکہ جیس ان کی جوان ان کے ساتھ کرتی ہے ہمیشہ ایسے کرتی ہے ان کی ان کی پارٹی ہمیشہ اسی طرح سے کرتی ہے کیوں نہیں سیٹی کی سینئر وائس پریزیدنٹ مٹھا مٹھا آپ کوڑا کوڑا تھو تھو وہ سارا کچھ آپس میں بندربانڈ کر لیتے ہیں کسی اور کو انہیں کیا دینا ہے لینا کیا ہے اور انہیں دینا کیا ہے جون دینا کیوں نہیں میں نے اپنے شروع کے پروریمم بھی بکا تھا کہ جو آپ کی پارٹی مصطبی نون ہے اس کی اصل وارث شاہر وہ مریم نواز سیبہ ہیں قیادت ان کے ہاتھ میں ہوگی سارے اختیارات ان کے پاس ہوگا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں مریم نواز سیبہ ہی اس پارٹی کو لیڈ کریں گی اللہ کرے آپ پھر بھی ایم پی اے بن جائیں اور ان کے ساتھ اب قریب بھی ہیں تو بننا بھی چاہیے میرا سوال جائے کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے انشاءاللہ پوری امید ہے اور لیکن یہ دیکھیں یہ کہنا کہ کون وارث ہے کون نہیں یہ میاں محمد نواز شریف جانتے ہیں کیونکہ ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف ہیں تو وہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے آگے آنا ہے اور کس نے اس کی باگ دوڑ سنبھالنی ہے اپنی پارٹی دیکھیں پھر اگر ایسے صورت حال رہی ہے تو پھر پارٹی کہیں ٹوٹنا جائے نہیں ٹوٹتی انشاءاللہ نہیں ٹوٹتی سب ایک ہے انشاءاللہ لیکن میں وہی بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ جو میاں محمد شباز شریف صاحب ہے ان کی جو سوچ ہے اور ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت بیسٹ ہے اور وہ پورے پاکستان کو اور سپیشلی کراچی کو اور جو یہ سندھ ہے مطلب ان کو بھی ٹھیک کریں گے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے انہیں بہت اچھی طرح سے ٹھیک کریں گے انہوں میں ٹھیک کر کے رکھ دیا گا یہ وہ ٹھیک کریں گے جب ذرا سی بارش ہوتی ہے تو پورا کراچی ڈوب جاتا ہے وہاں لائٹ چلی جاتی ہے وہاں لوگ نالوں پر بیہ جاتے ہیں یہ کس نے کیا 35 سال کی حکومت میں کس نے کیا کوئی ایک پروڈکٹیو کام بتا دیں کوئی ایک پوزیٹیوٹی بتا دیں جو انہوں نے عوام کے لیے کیا انہوں نے اپنے خزانے بھرے اپنے خزانے بھرے جاتی عمرہ میں پروڑیمز کیے لوگوں کو ہیلیکپٹر اور جاز بیج گئے خانوں پر انوائٹ کیا جدی پوچھتی تو آپ کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے جدی پوچھتی سب کا کیا ہے آپ کو بھی بہت اچھے سبتہ ہے میں نے پروڑیم کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے کارکنوں کو لیے کوئی ایک پیغام آپ کیا دیں گے کارکنوں کو میں یہی کہنا ساؤں گی آپ کے پروڑیم کے حوالے سے کہ ہم کل بھی عمران خان کے ساتھ تھے ہم آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور آنے والے ہر لمحے میں آپ نے اور ہم نے عمران خان کے ساتھ عمران خان کا ساتھ دینا ہے ناظرین پروڑیم کا وقت ختم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہم نے دونوں خواتین کارکن بلائیوں تھے اور انہوں نے بہت اچھی گفتگو کیا انہوں نے کارکنوں کے حوالے سے بھی بات کر اور اپنی پارٹیوں کے حوالے سے بھی بہت اہم کفتگو کی ہے پروڑیم کا وقت ختم ہوتا ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار